سٹی ویل فیر آرگنائزیشن ہیدرابات کے زیرے تمام صدر اسلم خان دیسوالی کی جانب سے مقامی ہوتل میں معروف تاجر رینما و سابق صدر ہیدرابات چیمبر آف کامرز مرحوم اماد صدیقی کے حصال سواب کے لیے تازیتی اجلاس و دعا کا احتمال کیا گیا جس کا آغاز تلاوت کلام پاک ربانی ورناط رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا اطلاعات میں مرحوم اماد صدیقی کے صاحب ساتگان عدیل صدیقی زارم صدیقی میمبر قومی اسمبلی صلح الدین رکنہ سندہ اسمبلی و اماد صدیقی مرحوم کے بھتیجے ندیم صدیقی صاحب ایک میمبر رحمان راشپوت صاحبی کمشنر سید برکات رزوی بزرک رینما تراب علی خواچہ یوسف دادا حاج یعنی گروپ کے ڈاکٹر اقبال حارون قاسم آباد بزنس فورم کے رحمت اللہ سان انجوبن تاجران کے سلیم حسین بہرہ اسمال جیمبر کے سلیم الدین قریشی جیم خانہ کے صدر سلیم قریشی الیکٹرونیس مارکٹ کے سوہل قریشی لطیب آباد بزنس فورم کے عویز خان سرور بنگش رزوان خان سنی تحریک عابد قادری حال ایسوسیزن کے باحد سے جا نیم فیز ایڈوگٹ ماہر تعلیم شاکر دیس والی سمیت صاحب برادری تاجر رینما اور امادین شہر نے شرکت کی اس موقع پر مقرر نے مرہم کی تاجر برادری کے لیے کیگئی خدمات اور سماجی خدمات پر شاندار الفاظ میں خراجی تحسین پیش کیا اور کہا کہ مرہم نے نہ صرف اپنے بچوں کی بہترین تربیت کی بلکہ شہر کے تاجروں اور ساتھ رینے والوں کو زندگی گزارنے کا ہنر سکھایا کہ کس طرح اپنے اخلاق و قدار سے دنیا کو فتح کیا جاتا ہے جبکہ پروگرام کے اختنام پر مرہم کی مغفرت کے لیے خصوصی دعا کا بھی احتمام کیا گیا کیمرہ میں نے عمر حیات کے ساتھ عمران چلے کیا ہے دھوم ٹی وی نیوز سے ترباہ